بسم اللہ الرحمن الرحیم باہی گاؤں خانپور کا رہائشی میندکش علی حسن نے بشارت علی جنگ نامی شخص سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو بہاصر شخص بشارت تیش میں آ کر علی حسن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور موٹر سیکل جلا دی جان سے مارنے کی دمکیں دی متاثرہ سکس کا ڈی پی او حافظ آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹرافک پولیس آفظ آباد کا کام عمر ڈرائیوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن پچپن موٹر سیکلوں اور رکشوں کے چلان جبکہ پچیس موٹر سیکلوں اور رکشوں کو دفتر ٹرافک میں بند کر دیا تفصیلات کے مدابی ڈیسٹریک پولیس آفیسر ڈاکٹر رزوان احمد حان کی حصوصی حدایت پر ڈی ایس پی ٹرافک وسیم اختر کی زیر نگرانی ٹرافک پولیس آفظ آباد کی جانب سے کام عمر اور بغیر لیسائنس رکشہ اور موٹر سیکل ڈرائیوروں کے حلاف کاروائیوں کا سنسلہ جاری ٹرافک پولیس آفظ آباد کی جانب سے پچپن کام عمر اور بغیر لیسائنس درائیوروں کے چالان کیے گئے جبکہ پچیس وحیقز کو ٹرافک دفتر میں بند کیا گیا ڈی ایس پی ٹریفک کی جانب سے کم عمر ڈرائیوروں کے لوہیگن کو دفتر ٹریفک بلا کر ان کو کم عمر ڈرائیورز حضرات کی ناتجربہ کاری سے ہونے والے نقصانات کے بارے اگاہ کیا انہیں سکتی سے ہدایت تھی کہ وہ آئندہ ان کم عمر ڈرائیوروں کو ہرگز ڈرائیورنگ کی اجازت نہیں دیں ایک اور حبر شامن کرتے ہیں حفظہ باز سے جہاں علاقہ مکینوں نے سیوریج کا سسٹم اور روڈ تعمیر نہ ہونے کے حلاف احتجاجی بظاہرہ کرتے ہوئے انتظامے سے فوری دور پر روڈ کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عرصہ درہ سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں علاقہ مکینوں کے مطابق تقریباً آٹھ ماہ قبل اس روڈ کو بنانے اور سیوریج کے مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ مقامی ایم این اے کی جانب سے کیا گیا فوری دور پر روڈ کی تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا مگر ظلے انتظامے کے گفلت اور لا پرواہی کے باعث آج تک اس روڈ کی تعمیر نہ ہو سکی جس پر علاقہ مکینوں کے جانب سے آجند رونے شہر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز آویزہ کر رکھے تھے احتجاجی ریلی علیپور روڈ ڈیرہ مسکین شاہ سے شروع ہو کر میونسپل کارپوریشن آفیس پوارا چوک میں احتطاہم پذیر ہوئی ریلی میں شریک مظاہرین شرکہ کہنا تھا کہ اگر اس روڈ کی جلت امیر اور سیوریج کے مسئلے کا حل نہ نکلا تو اسی علیپورڈ چٹھا روڈ کو مکمل بلاک کر کے بقاعدہ دھنہ دیا جائے گا میں آنے والے ڈیپٹی ڈرک کنٹرولر نویر حسین سرگنا کا آر این این یو سے حسوسی گتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں چودری زبان جمل حسین اور کیمیسٹر اسوسییشن علیپور کا اور علیپور میں گیر قانونی میڈکل سٹور اور عطائیوں کے حلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی علیپور کے جس کونے میں گیر قانونی میڈکل سٹور اور عطائی مجود ہیں ان کے بارے میں مجھے اطلاع دے تاکہ ان کے حلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جا سکے نو فروری کو حیدر آباد میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں عوام کا سمندر اُلٹ جائے گا یہ بات چیت حیدر آباد میں قائم پی ڈی ایم کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لگائے گے کہ میں جیالیو نے آر این این یو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ان کا مزید کیا کہنا تھا مزید دیکھتے ہیں اپنے نوائندے نور محمد ترکی اس ریپورٹ میں یہ جو شرجلی نامیمنٹ جو ایم پی اے 63 کا اور وہ دوسری کے پہ وہ بھی ہماری ہے 62 کی ہمارا جام خان شورو صاحب ہے ادھر اور محنت ہم نے چھ سات دن سے بہت کی ہے محنت تو پہلے دس بارہ دن سے دی لیکن ابھی چھ سات دن سے تمام زیادہ محنت کی ہے اور انشاءاللہ یہ جو گراؤنڈ ہے نا وہ تو ہمارے یہ دو ایم پی اے ہی بھر لیں گے باقی پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے انشاءاللہ روڈ میں بھی جگہ نہیں ملی گی کسی کو اور انشاءاللہ یہ جلسہ ایسا ہوگا کہ عمران خان کا آخری دن ہوگا یہ دن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چیرمن جناب بلاول بٹو صاحب کے ہدایت پہ جناب شرجل نام راول شرجل نام نے یہ کیمپ لگایا استقبالیہ کیمپ انشاءاللہ ہمارا پی ایس تریٹ کا شرجل نام محمد صاحب نے تقریبا تقریبا تین ازار گاڑیاں کی ہیں اس میں وائنے کوشٹر بس سوسکیاں سب ہیں انشاءاللہ ہمارا پی ایس تریٹ سے یہ جلسہ بھر جائے گا اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ عمران خان کا آخری جروہ آخری کروان سے بھی ہمارا جان چک جائے گا ہم شکرانے کے نفل ادا کریں گے انشاءاللہ اور ہیدر آباد کا تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ جلسے کے دن عمران خان کی ایک کرسی ہل جائے گی محترمہ بیندیر بھٹو کے بعد یہ پہلا تاریخی جلسہ بلاول بھٹو صاحب کا ہوگا ہم پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے گانے پر نچیں گے نعرہ ماریں گے جیئے بھٹو انشاءاللہ تعالی سمندر ہوگا سمندر ہوگا آدمیوں کے ساتھ ایسے سمندر نہیں ہوگا آدمیوں کے ساتھ جلسے کرسیاں بھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی پنڈال جو سجائے گا انشاءاللہ تعالی اس میں جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوگا پورا سندھ میرے خیال میں یہ اہدر آباد رولر تیلکہ جو ہے نا وہ یہ انشاءاللہ تعالی یو سی ہٹڑی اور یہ جہاں کیمپ لگی ہوئے یہ تیلکے کی مخ ہے یہ چوراہ ہے بائی پاس کا میر پخاص بھی آکے ملتا ہے یا سکھر والی پہ آکے ملتے ہیں سارے اس چوک پہ آکے ملتے ہیں تو پنڈال بھی آج سے آگے ہے تھوڑا تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ امران خان کو ہم نیازی صاحب کو گو امران گو امران گو ایڈیشنل سیکیٹری لائف سٹراب جنوبی پنجاب محمد تنویر جنڈیر نے چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دلوچ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر حسان علی جمالی ایورٹ مینیجر محمد فیاس ڈریکٹر انفرمیشن ناصر حمید سیولو میلٹری اداروں کے تمام فوکل پرسن موجود تھے دلوچ اسٹیڈیم میں ریلی کے نکتے آغاز پر سیکیورٹی ٹریفک پلانٹ روٹ انتظامات اور ٹریک کی امرومت اور بحالی کے انتظامات کا حتمی جائزہ لیا گیا تمام مطلقائی داریں چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انتظامات کو بروقت مکمل کریں پاکستان مسلم نقنون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر حسین نے شرکپور میں ایک دعا دار پریس کانفرنس میں موجود حکومت کو ہارے ہاتھوں لیا اس موقع پر ایم پی اے میا عبدالروف سابق چین میں منسپل کمیٹی شرکپور میا عمران علی اشرف حکیم صلیم اللہ بھی ساتھ تھے اس سوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عابد علی نیمی سے جی عابد اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہاں کے پاس اس سوالے سے جی بالکل میا جلی علی احمد شرکپوری کے بعد رانا تنویر احمد کی بھی دبانگ انڈری شرکپور میں ایک ہنگامی پریس کانسرن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شرکپور ایک مخصوص علاقہ ہے یہاں کا جو کلچر میں نے دس بارہ سالوں میں دیکھا بڑا مخصوص کلچر ہے سیاست میں جس طرح مجھے کامجابیاں ملی وہ طریق کا ایک حصہ ہے ہمارے دورے حکومت میں پاکستان ترقی کی شہرہ پر گامزان ہو چکا تھا ہماری حکومت میں مسالی ترقیاتی کام ہوئے ہمارے دورے حکومت میں گردشی کرزے نو سو ارب تھا جو اب دائی سالوں میں تئی سو ارب ہو چکا ہے دائی سالوں میں بجلی شہ دفعہ مہنگی کی گئی اس کے باوجود گردشی کرزے تئی سو ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں حکومت آناڑیوں کے ہاتھ میں ہے وزیراعظم نے متدد بار کہا کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا مجودہ حکومت کی طرف سے ناکس گی اور چینی زبردستی سطوروں کو فروخت کی جا رہی ہے مجودہ حکومت انکواری اپنے طور پر کر رہی ہے جبکہ ہمیں روکا جا رہا ہے ہماری حکومت نے بجلی کی پیداوار کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور کام جاب ٹھہرے اور ہم نے بجلی کے نئے یونٹر لگائے میا جلیل احمد شرکپوری نے پارٹی میں مجھے شرمندہ کیا میں نے ان کے لیے بہت جہد و جہد کی سینٹ کے الیکشن کے لیے جاری کردہ آڈینرز ان کے خوف اور کمزوری کو واضح کرتا ہے مجودہ حکومت کی ڈائی سالہ کارکردگی گہر تسالی بخش ہے سینٹ کا الیکشن جیتنے کے لیے دو تہائی اقصریت کی ضرورت ہے جو مجودہ حکومت کے پاس نہیں سینٹ کے الیکشن کو ہم روکیں گے یہ الیکشن کبھی نہیں ہوگا ایسا حکومت کے پاس کوئی وزن نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی منشور ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی جمہوری روائیات ہے اگر سینٹ کا الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو وہ کالدم ہوگا کرزہ دگنے ہوگئے باوجود ملک میں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں پیڈی ایم کا لانگ مارچ ضرور ہوگا امران خان کو ملک ٹھیک کرنے کے لیے شاید ساری امبر حکومت چاہیے میری زندگی کھلی کتاب ہے میں نے ایمان سمجھ کر علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے میند کی جی بہت شکریہ عبدالی نیمی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا افسوس ناخبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے جہاں بیٹے نے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ذرائق امتابق حافظ آباد کے نواہی گاؤں سہیدہ والا میں بیٹے کی فائرنگ سے باپ جہاں بھاک گر لیٹ آنے پر باپ کا اکثر بیٹے سے چگڑا رہتا تھا افضال نامی نوجوان نے اوارہ گردی سے منع کرنے پر باپ کو گولیاں مار دی بازہ ملزیم فرار ہو گیا پولیس نے لاش سے ہسپتال منتقل کر دی دوسری جانب زلہ بر میں ماں باپ کو قتل کرنے کا پانچہوں واقعہ ریپورٹ ہوا تھری میروہ کے گاؤں حاجی حادی بکش لگاری کی رہائشوں کا بہت سر شخص کے پلات پر غیر کنونی کبزے کے حلاف پریس کلپ تھری میروہ میں احتجاج تفصیلات کے مطابق گاؤں حاجی حادی بکش لگاری کے رہائشی رفیق احمد شفیق احمد وارس لگاری پریس کلپ پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حاجی محمد آچر لگاری کے چار بیٹھے تھے جن میں غلام شبیر لگاری غلام حسین لگاری غلام فرید لگاری رفیق احمد لگاری غلام حسین لگاری فوت ہو گیا ہمارا پلاتھری میروہ شہر میں ہے جس میں کچھ بہاثر لوگوں نے قبضہ کیا ہے لگاری نے جھوٹے کاغذات بنا کر اپنے نام پر کروایا ہے انہوں نے ایس ایس پی خیرپور ڈی ای جی سکھر ایس ایچ اوٹھری میروہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ایکشن لے کر ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے دوسری جانبی احتجاج کا دائرہ اسی کیا جائے ڈی پی او شیخ پورا غلاموں بشر میکن کے ہدایت کے مطابق ناجائز اصلاح رکھنے والوں کے خلاف ٹریک ڈون جاری اس اصلاح میں ڈی ایس پی صدر سرکولر عمران عباس چدر نے تھانا سیٹی فروک آباد کے ایریا میں سرچ اپریشن کیا اس حالے سے مزید بات کریں کہ اپنے نمائند آبد علی نیمی سے جی آبد آگاہ کیجئے گا اس حالے سے کیا تفشلات ہیں آپ کے پاس عجیب بلکل تھانا صدر فروک آباد کی ایریا گجھانا اور ڈھانا بکھی کے ایریا چیک نمبر نو دفصڑی نوہ کوٹ اور چا چندوں میں درانے سرچ اپریشن کر کے مدد لوگوں کو بزریا بائیومیٹک ڈوائیز چیک کیا گیا چیکنگ کردہ افراد میں سے نجائز اصلاح رکھنے والے بارہ اشکاش کے خلاف مقدمہ درج کر کے پسٹل تی بورٹ پامپ ایکشن بارہ برامت کر کے جبکہ منشیت فروشوں کے خلاف کاروئی کرتے ہوئے پانچ اشکاش کے خلاف مقدمہ درج کر کے پچاس کلو ترینوے گرام چرس چالی لیٹر شراب برامت کی گئی مسمی اللہ تحصے شتی عدد شرلیاں اور سٹھ عدد انار تین عدد دستی بمپ آتش بازی میں دو توڑے اور اس کے علاوہ فیاس ولد افتخار نامی سے چالی داس عدد پتنگیں برامت کر کے قانون کے مطابق کاروئی عمل میں لائی گئی اس سرچ اپریشن میں ایسا چوٹھانا صدر ایسا چوٹھانا صدر فروکہ بات صرف راضی یوسف عبداللہ علی یوسف پاشا ایسا چوٹھانا بکھی اور سرکل کی نفری کے علاوہ الیٹ فورس کو بھی شامل کیا گیا جی بہت شکریہ عبدالینے میں ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا یہاں پر وقت تو ہے کمیرشل بریکہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی